اللہم ارزو کنا سیارتر حسین رحم اللہم ارزو کنا سیارتر حسین رحم اللہ من قرع الفاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والسلاة والسلام علی طاہ و یاسین حبیبِ الٰہِ العالمین شفیعِ المذنبین ابل قاسم اصطفیر وعلا اہل بیته الاطیبین الاطحرین المعصومین المذلومین الَّذِينَا اَذْهَبَ اللَّهُ اَنْهُمُ الرِّجْسِ وَطَهْرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَا سِيَّمَا عَلَى الْحُجَّةِ الثَّانِي عَشَرْ بَقِيَّةِ اللَّهِ الْمُنْتَظَرِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ اجمعین اما بعد فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبِي طَالِبُ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ آَيَةٌ اَكْبَرُ مِنِّي ایک مرتبہ سورِ حمد اور تین مرتبہ سورِ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید منظور احمد ابن سید ریاض احمد کی روح پہ حصال فرما دے جس روایت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا مولا کائنات علی بن عبی طالب علیہ السلام وَاللَّهِ مَا لِلَّهِ آَيَةٌ اَكْبَرُ مِنِّي خدا کی قسم پروردگار کی نشانیوں میں مجھ سے بڑی نشانی اور کوئی نہیں ہے تین دن فرصت ہے موضوع گفتگو ہے اہلِ بیت مظہرِ صفاتِ پروردگار کس طرح سے پروردگار نے ان ہستیوں کو اپنا مظہر بنا کے بھیجا اور ہماری ذمہ داری ان مظاہرِ پروردگار کے سامنے کیا ہے کیونکہ جب تک گفتگو دو طرفہ نہ ہو بات پوری نہیں ہوتی صرف یہ جان لینا کہ یہ ہستیاں کیا ہیں ضروری ہے کافی نہیں ہے کیونکہ ضرورت اور کفایت میں فرق ہوا کبتا ہے بہت سی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہیں لیکن کافی نہیں ہے سانس لینا انسان کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کھانا کھا لینا انسان کے لیے ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کافی اس وقت ہوتا ہے جب تمام باتوں کو مکمل کر دیا جائے تمام ضروریات کو پورا کر دیا جائے کہا تب انسان کہتا ہے یہ چیز ہمارے لیے کافی ہے تو اگر صرف اس رخ کو پیش کر دیا جائے کہ یہ ہستیاں مظہرے صفات پروردگار ہیں یہ بے شک ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے کفایت اس وقت ہوگی جب ہمیں یہ بھی پتا چلے کہ ان ہستیوں کے مد مقابل ہماری ذمہ داری کیا ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ ہستیاں کیا ہیں اور پھر اس کے مد مقابل ہم سے یہ کیا چاہتی ہیں یہ دو الگ الگ باتیں نہیں ہیں یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں کیونکہ جب تک انسان اس بات کو نہیں سمجھ پاتا کہ ہمیں ان کے مد مقابل کرنا کیا ہے تو حقیقت یہ ہے نہ انہیں سمجھ پاتا ہے نہ انہیں پہچان پاتا ہے تو اس آیت کے زیل میں تو سب سے پہلا مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مظہر کہتے کسے ہیں جب مظہر اور ظاہر کی گفتگو ہوتی ہے تو اس کی بے حد مثالیں قرآن نے بھی پیش کی روایات نے بھی پیش کی معاشرے میں بھی نظر آئیں ہر طرف مثالیں موجود ہیں چند مثالوں کا سہارا لوں گا تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے پروردگار نے جب اپنے اسماں اور صفات کا مظہر بنانے کا ارادہ کیا تو حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ ہوں ترجمہ کیا ہوتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا کنتو کنزن مخفیہ میرا ایک سوال ہے آپ سے اگر پروردگار چھپا ہوا خزانہ تھا تو کیا اب ظاہر ہو گیا ہے اگر پروردگار ظاہر ہو گیا ہے تو آپ کہیے یہ چھپا ہوا خزانہ تھا اب چھپا ہوا نہیں ہے نہیں جس طرح سے وہ قطمِ ادم سے پہلے چھپا ہوا تھا عالمِ حاضر میں بھی چھپا ہوا ہے عالمِ قیامت تک چھپا رہے گا وہ ایسی ذات ہے کہ نہ کوئی پرے پرواز اس لکھ پہت سکتا ہے نہ کوئی اس کی شناخت حاصل کر سکتا ہے درود پڑھنے بر محمد و عالم کہا کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفْ تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِكَئِ أُعْرَفْ اور پھر میں نے اس خلقت کے سلسلے کو شروع کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں پروردگار تجھے کیا ضرورت ہے کہ تُو پہچانا جائے کیا اگر تُو نہ پہچانا جائے گا تو تیری خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی اگر انسان تیری معرفت حاصل نہیں کرے گا تو تیری خبرائی میں کوئی کمی آ جائے گی اگر کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا تو کیا تیرے صحیح وجودی میں کہیں سے کوئی کمی آ جائے گی کہا نہیں مسئلہ ہماری ذات سے مربوط نہیں ہے مسئلہ مخلوق کی ذات سے مربوط ہے جب تک میں انہیں خلق کر کے کمال تک نہیں پہچاؤں گا تب تک یہ کیسے معلوم پڑے گا میں فیاض ہوں میں رحمان ہوں میں رحیم ہوں میں خالق ہوں میں رازق ہوں یہ تمام اسما موجود ہیں لیکن ان اسما کو ظہور دینے کے لیے کوئی تو چاہیے جہاں پتا چلے کہ رازق کسے کہتے ہیں مرزوخ کون ہوتا ہے راہیم کسے کہتے ہیں مرہوم کون ہوتا ہے عالم کسے کہتے ہیں معلوم کون ہوتا ہے خالق کسے کہتے ہیں مخلوق کون ہوتا ہے درود پڑھنے پر محمد و عالم کہا جب تک یہ تمام چیزیں اس کائنات میں وجود میں نہیں آئیں گی تب تک میری خالقیت ہوگی لیکن اسے پہچانے گا کون میری رحمانیت ہوگی لیکن اس کا نعرہ کون لگائے گا میری عبودیت ہوگی لوگ جب تک عبادت نہیں کریں گے تب تک مجھے معبود کہاں سے کہا جائے گا لہٰذا ضروری ہے کہ کچھ ایسی ہستیوں کو خلق کیا جائے عزیزوں جب یہ ارادہ پروردگار عالم عزل میں قرار پایا تو اس نے آکے ایک ارادہ کیا اور عجیب بات ہے جب اس ارادے کی بات آتی ہے تو ہم سورہ مبارک یاسین کی اس آیت کو تلاوت کرتے ہیں اِذَا عَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا جب پروردگار نے کسی شئے کا ارادہ کیا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن تو اس نے کہا ہو جا فَيَقُون تو وہ ہو گئی بہت سیدھی سے آیت ہے لیکن بہت تہری آیت ہے یہ بتائیے اگر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ اسے خطاب کریں گے جب کچھ ہے ہی نہیں تو یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے کون ہو جا ارے جب کچھ ہو گا تو اس سے تو کہا جائے گا جب کچھ ہے ہی نہیں جب مخاطب ہی نہیں ہے تو یہ خطاب کیسا خطاب سے پہلے مخاطب کا ہونا ضروری ہے اسی لئے میں نے ارز کیا دیکھنے میں بڑی سیدھی آیت ہے لیکن حقیقت میں بڑی تہری آیت ہے پروردگار جب تُو نے کسی کو خلق ہی نہیں کیا ہے ابھی تک کسی کو بنایا ہی نہیں ہے تو یہ تُو کہہ کس سے رائے ہو جا اور پھر آیت آگے کہتی ہے اور جب پروردگار کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے تھی اور اگر پہلے سے تھی تو بھی بنایا کسے گیا بھئی اگر وہ پہلے سے موجود ہے پہلے سے پروردگار اسے خلق کر چکا ہے تو اب بنا کسے رہا ہے اور اگر بنی نہیں ہے تو بھی خطاب کسے کر رہا ہے یہ پروردگار ابھی عالمِ عزل میں ارادہ کر رہا ہے اور اپنے ارادے کو سورہ مبارکِ یاسین میں بیان کر رہا ہے یہ ایک مسئلہ ابھی اسے حل کرنے سے پہلے ایک دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ کیا کہ پروردگار یہ بتا تُو نے آسمان اور زمین کو کتنے دنوں میں خلق کیا متعدد آیات میں ہمیں یہ بات ملی کہ پروردگار نے چھے دن میں آسمان اور زمین کو خلق کیا تو اگر چھے دن میں خلق کیا ہے تو پھر کنفا یکون کیا ہے اور اگر کنفا یکون ہے تو بھی چھے دن کیوں لگ رہے ہیں اور عجیب بات ہے بھئی چھے دن تو تب لگیں گے جب یہ یونیورس خلق ہو جائے تب ہی تو آپ کہیں گے کہ یہ زمین ہے یہ سورج ہے یہ زمین ناچ رہی ہے یہ ایک دن کے برابر ناچی تو یہ ہوا ایک دن تو جب ایک دن ہی نہ بنا تو بھئی یہ دن کی پیمائش کیسے ہوئی اور جب تک دن کی پیمائش نہیں ہوئی تو یہ چھے دن کہاں سے بن گئے اور اگر چھے دن بن گئے تو پھر کنفا یکون کا کیا مطلب ہے یہ ابھی ساری گفتگو خلقت الہی میں کیونکہ ابھی سمجھنا یہ ہے کہ پروردگار نے مظہر کو کیسے خلق کیا ابھی تو عام خلقت کی گفتگو میں انسان بھائران اور پریشان ہے مظہر کی خلقت تو بہت آگے کی بات ہے کہ کس طرح سے پروردگار اسے خلق کرتا ہے کہاں پہلے اس مسئلے پہ غور کر لیں اور عجیب ان توریت میں جب ہم نے آگے مطالعہ کیا تو اس میں ایک عجیب چیز ملی کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ کتابیں تحریف ہوئیں جب تحریف ہوئیں تو اپنے اعتبار سے اس میں کچھ بڑھا لیا گھٹا لیا لیکن قرآن نے کہا نحدو نزلنا الزکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہی ذکر کو نازل کریں گے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے تو جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ذکر میں اُلَٹْ فیر نہیں کر سکتے تو تفسیر ذکر میں اُلَٹْ فیر کر دیا جب وہاں بس نہ چلا تو یہاں بس چلا لیا لیکن پروردگار نے کہا ایک ایسا انتظام کروں گا کہ نہ ذکر تحریف ہوگا نہ ذکر کی تفسیر تحریف ہوگی کہا ایک نہیں چودہ ایسے بھیجوں گا کہ جب جب ذکر باقی رہے گا صاحبانِ ذکر باقی رہیں گے اہلِ ذکر باقی رہیں گے نہ تم ذکر کو بگاڑ پاؤ گے نہ ذکر کی تفسیر کو بدل پاؤ گے درود پڑھے بر محمد و عالم تو اب توریت نے عجیب تفسیر پیش کی کہا پروردگار نے چھے دن میں آسمان اور زمین کو خلق کیا اور اس کے بعد جب تھک گیا یہی جملے ہیں جب تھک گیا تو ساتوے دن اس نے آرام کیا اسی لیے ہم چھے دن کام کرتے ہیں ساتوے دن چھٹی مناتے ہیں یہ کانسپٹ کہاں سے آیا آپ نے دیکھا یہ کانسپٹ اسلام کا کانسپٹ نہیں ہے کیونکہ اسلام کے کانسپٹ میں جب انسان اس دنیا میں آ گیا جب تک قبر میں نہیں جا رہا ہے چھٹی ہوتی ہی نہیں کہاں دیکھئے ورک چینج ہوتا ہے چھٹی نہیں ہوتی ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں کام بدلتا رہتا ہے صبح کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے دوپہر کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے رات کی ذمہ داری الگ ہوتی ہے رمضان آتا ہے ذمہ داریاں بدل جاتی ہیں محرم آتا ہے ذمہ داریوں میں تبدیلی آ جاتی ہے جمعہ کا دن آتا ہے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں کہاں ذمہ داریاں بدلتی رہتی ہیں کام تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن یہ نہ سوچنا کہ چھٹی ہو جائے گی اگر تم بستر پہ بھی جا کے لیٹ رہے ہو تو یہ چھٹی کا نام نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو دوسرے کام کے لیے تیار کرنے کا نام ہے درود پڑے بر محمد و آل محمد اور جس قوم کو اسلام یہ سوچ آ کے تھے دیکھیں ایک وہ قوم ہے جس نے کانسپٹ کیا دیا کہ چھے دن کام کرنا ایک دن چھٹی لیکن کم سے کم اس نے یہ تو سمجھا کہ چھے دن کام کرنا ہے تو جب اس نے کام کیا پروردگار نے کہا ہم نے جو قانون بنایا ہے اس پہ تو اگر ابلیس بھی چلے گا تو نتیجہ وہ ہی نکلے گا میں بارہا یہ مثال دیتا ہوں کہ یہ بتائیے کیا صرف علی کا چہانے والا اگر ماچس کی تیلی کو کھیچے گا تو آگ لگے گی کہا نہیں ربلا یہ تو جو بھی کرے گا یہی ہوگا اب چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو پروردگار کہتا ہے ہم نے ایک قانون بنایا ہے ہم خود بھی اس قانون کی مخالفت نہیں کرتے آگ جلاوگے گرمی ہوگی یہ ہمارا قانون ہے یہ ہم نے قانون بنا دیا ہے کہ جو محنت کرے گا اسے نتیجہ ملے گا یہ قانون نہیں ہے کہ تم محنت نہ کرو لیکن ہم تمہیں نتیجے تک پہچھا دیں نہیں تو جس نے کہا چھے دن تو کم سے کم اس نے چھے دن کیا تو لیکن اسلام نے آگے کونسی فکر پیش کی کہا دیکھو چوبیس گھنٹے کیا کرنا ہے یہ تیہ کر لینا لیکن یہ نہ سوچنا کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے جس وقت یہ سوچنا ایک بار غور کر لینا کہ تم مخلوقِ الہی ہو یا نہیں ہو اگر انسان مخلوقِ الہی ہے تو پھر ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ اب کیا ذمہ داری ہے اگلے لمحہ کیا ذمہ داری ہے خیر تو یہ چھے دن میں پروردگار خلق کر رہا ہے یہ کس طرح سے خلق کر رہا ہے کہ بھا یہ چھے دن کی جو پیمائش ہے اسے پیمائش کریں گے کیسے تو اب ان دونوں آیتوں کو ملانا ضروری ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت ابھی بھی دو پہر میں آپ نے سنا کہ قرآن اور اہلِ بیت ہم وزن ہیں جب وہاں چودہ کے اقوال میں اختلاف نہیں ہو سکتا تو یہاں آیات میں ٹکراؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ وہاں ٹکراؤ ہے نہ یہاں ٹکراؤ ہے بس ذرا سے سمجھنے کی ضرورت ہے میں پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں ارز کر دوں تاکہ روشن ہو جائے کہ اس کو حل کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ آج کل ہمارے جوان خدا سلامت رکھے بڑی آسانی سے اعتراض کر دیتے ہیں اعتراض تو کوئی بھی کر سکتا ہے جواب دینا سیکھئے تب جانے بگاڑنے میں کیا لگتا ہے اچھی سچی دیوار کھڑی ہو آپ ایک دھکا دے دیئے شاید آپ کے اتنی طاقتوں گرہ دیجئے ذرا بنانے کھڑے ہوئی ہے تب ہم آپ سے پوچھیں اور اگر اعتراض بھی کرنا ہے تو ایسے سے جا کے اعتراض کیجئے جو جواب دے پائے ایسی جنگہ اعتراض مت پھیل آئیے جہاں مذہب بدنام ہو جائے ارے قبلہ ہمیں تو بڑا اعتراض ہے آئیے بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں ہم تو گھر پہ بیٹھے رہ جاتے ہیں کوئی دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آتا ہے لیکن جب ہم خود آتے ہیں تو بڑے سوال کرنے والے مل جاتے ہیں کہاں مولوی کو دیکھ کے سوال یاد آتا ہے گھر قبلہ اگر سوال ہے تو تمہیں جواب دینے والے کو تلاش کرنا پڑے گا نہیں تو وہی کوفیوں والی حالت ہو جائے گی علی سلونی کا دعویٰ کرتے رہیں گے لوگ پھیرتے رہیں گے درود پڑے بر محمد و آل محمد کہاں اعتراض کرنا بڑا آسان کام ہے کسی پہ اعتراض کر دی اٹھایا کہاں ارے قبلہ یہ بات نہیں سمجھ میں آئی ہاں سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بیٹھ کے سمجھئے یہ نہ کہ یہ بات غلط ہے جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے ایک انسان پوری عمر لگا دیتا ہے روایات کو جوڑنے کے لیے اور ہم بڑی آسانی سے آکے کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کیا فضوہ دے دیا پانچوے امام امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے ذہل میں فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ الْإِلَىٰ تَعَامِهُ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے جب اس آیت کے ذہل میں روایات کو دیکھا تو بعض تفاصیر نے آکے لکھا کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے جو کھانا کھا رہا ہے وہ لقمہ حلال کا ہے یا نہیں ہے جو کھانا کھا رہا ہے اس پہ غور کرے کہ یہ کھانا اسے نقصان تو نہیں دے رہا ہے جو انسان کھانا کھا رہا ہے غور کرے کہیں اس کا پیسہ غاسب حکومتوں تک تو نہیں جا رہا ہے کہا دیکھو فَلْيَنْزُرِ ضروری ہے کہ انسان دیکھے تو کہا یہ تو آیت بالکل کروشن بیان کر رہی ہے کہ اپنے کھانے کی طرف توجہ دو کیوں؟ کیونکہ کھانے کی طرف توجہ نہیں دوگے تو یہ کھانا تمہارے جسم کا حصہ بنے گا جب جسم کا حصہ بنے گا تو تمہاری روح پر اثر انداز ہوگا اور جب روح پر اثر انداز ہوگا حق کی باتیں لوگ بولتے رہیں گے تم دونوں کانوں کا استعمال کروگے ایک سے سنوگے دوسرے سے نکالتے رہوگے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا یہ اس لیے ہوا کیونکہ جو رزق کھایا جا رہا ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہے امام نے اس کی ایک باطنی تفسیر فرمائے مجھے اس تفسیر تک آنا تھا کیا فرمایا؟ فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُوا اِلَى مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ غور کرے کس سے علم حاصل کر رہا ہے کہا مولا یہ تو اور بھی روایات ہیں اس سے ٹکرا رہی ہے اب یہ آیات ٹکرا رہی تھی ظاہری طور پر اب روایات کی باری آگئی اس کو حل کرنا انشاءاللہ اچھ فرصت ہے تھی یہ ہو جائے گا کہا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُوا اِلَى مَنْ يَتَعَلَّمْ عِلْمَهُ دیکھے کس سے علم حاصل کر رہا ہے کہا مولا ہم نے تو یہ روایات پڑھیں ہیں کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی چلے جاؤ ہم نے تو یہ روایتیں پڑھیں ہیں کہ حکمت اور علم مومن کے گمشدہ چیز ہے جہاں پا لیتا ہے لے لیتا ہے تو ان روایات میں تو یہ شرط نہیں لگائی کہ دیکھو کس سے لے رہے ہو اور یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ دیکھو کس سے لے رہے ہو اس پہ غور کرو تو اس پر عمل کریں یا اس پر عمل کریں اب اگر آپ پاس جواب ہے تو بسم اللہ بیان کیجئے اور جب فقیعہ کے بیان کرے گا تو آپ کہیں گے قبلہ آپ نے مشکل کو حل کر دیا لیکن اگر مزاج کے خلاف فتوہ دے دے گا تو سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے ارے قبلہ یہ کونسا سو تیلہ برتا ہو ہے جب تمہارے عقائد کو صدھارنے کے لیے آتا ہے تو علیہ السلام ہو جاتا ہے جب مزاج کے خلاف کہہ دیتا ہے تو اس کے اوپر باتیں اٹھانے لگتے ہو ارے ایک مزاج معاشرے کا بنا لو اگر مان لیا ہے تو مان لیا ہے اگر نہیں ماننا ہے تو پھر چھوڑ کے ہٹ جاؤ درود پڑتے ہیں وہاں مغالی کہا یہ دو طرح کی جو روایت ہیں ایک روایت کہا یہ دیکھو کس سے علم حاصل کر رہے ہو اور آپ نے یہ مقولہ بہت سنا ہے دیکھو کیا کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے اور یہ روایت بالکل اس کے خلاف ہے یا نہیں یہ روایت کیا کہہ رہی ہے دیکھو کون کہہ رہا ہے تو مولا کیا کرنا ہے اسے دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یا اسے دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے کہا نہیں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں میں بس سمجھنے کی بات ہے کہا دیکھو جس سے علم حاصل کرنا ہے کرو لیکن ہر علم کو چیک کرنے کا ایک میار ہوتا ہے تمہیں کیا پتہ جس چیز کو حاصل کر رہے ہو وہ صحیح ہے یا غلط تمہیں کیا پتہ جو علم تم حاصل کر رہے ہو یا مفید ہے یا نقصان دے تو ایک چیک کرنے کے لیے تمہارے پاس ترازو ہونا چاہیے جب تک وہ ترازو نہیں ہوگا تم اس علم کو چیک نہیں کر پاؤ گے جب علم حاصل کرنا ہو تو تمہیں آزادی دی گئی ہے کہیں اس سے بھی حاصل کر لینا لیکن جب اسے پرکھنا ہو اور دیکھنا ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے تو سوائے در اہلِ بیت کے اور کہیں نہ جانا دیکھنا کون کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہوگا وہ تمہارے لیے میار بنے گا دنیا سائنس کچھ بھی کہتی رہے اگر اہلِ بیت تائید کریں تب ماننے والی بات ہے ڈاکٹر کوئن اس کا لکھے اگر اہلِ بیت کی بات سے نہ ٹکرائے جہاد کی صفوں میں ہمیشہ آگے رہا کریے جوانوں کو تو ایسے ہی آگے رہنا چاہیے پھر آگے اگر بار بار بلایا جائے تب بھی کوئی آگے نہ یہ تو عجیب بات ہے یہ آج کے لیے کافی ہوگا ہے کہا فَلْيَنْزُرْ دھوار کرو دیکھو اِلَا مَنْ يَتْعَلَّمْ کس میار سے اور کہاں سے علم حاصل کر رہے ہو کہا جب علم لے لینا تو ایک بار جو صاحبان علم ہیں ان سے آکے چیک کر آ لینا کہا ان سے کیسے چیک کر آئیں گے کہا کچھ ہستیاں ہمیشہ ایسی رہیں گی جو ان کے علم کی ماہر ہوں گی وہ تمہیں آکے بتائیں گی کہ روایات اس بات کو تائید کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں اہلِ بیعت اس بات کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کیونکہ دنیا کا تو طریقہ یہی ہے آج کچھ کہتے ہیں کل نسخہ بدل دیا کرتے ہیں آج کوئی دو آتی ہے دوسرے دن بدل جاتی گا قبلہ اس میں ریاکشن ہے آج تک کھا رہی تھے آپ کو نہیں بتاتا دس سال آپ کی عمر کم ہو گئی کہا تو پہلے ہی سے آپ اس راستے پہ آ جاتے ہیں جو اہلِ بیعت نے بتایا تھا ایک بار جا کے انسان ہلیت المتقین ترجمہ بھی اس کا اردو میں موجود ہے کھانے کے کیا آداب ہیں ایک بار اسے دیکھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرے اسے دیکھنا کافی نہیں ہے لیکن پھر وہی بھائے دیکھنا ضروری ہے لیکن کافی نہیں عمل بھی کرنا پڑے گی اور اگر اس پر عمل کرے اور بیمار ہو جائے ہوگا تب تو آکے اعتراض کرے گا اور اگر بخار آ بھی گیا تو یا تمہیں گناہوں کو بخشنے کے لیے ہوگا یا تمہیں کمال تک پہچانے کے لیے ہوگا یا کوئی تمہارا امتحان ہوگا کہا دیکھو اسلام نے ہر چیز کا حساب اور کتاب رکھا ہے لہٰذا جب ان دونوں باتوں کو آکے ہم نے سامنے رکھا گیا تو پتا چلا کہ ایک روایت دوسرے کو تفسیر کر رہی ہے کہا جاؤ چین چلے جاؤ سیکھنے کے لیے کسی کے پاس چلے جاؤ سیکھنے کے لیے لیکن آنکھیں بند کر کے عمل نہ کر لینا ایک بار در اہل بیت پہ اسے چیک کروانا اگر صحیح کا سائن لگ جائے تب اس کے اوپر عمل کر لینا یہ نہ کہنا دنیا ترقی کر رہی ہے دنیا جہاں جا کے دم توڑ دیتی ہے اس کے بعد سے ان کی حدود شروع ہوا کرتی ہے درود پڑے پر محمد و عالمہ کتنا زندگی کا طور و طریقہ بدلتا جا رہا ہے کس سے لیا جا رہا ہے بھرے غبلہ آپ کو نہیں پتا ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے ایک بار آپ امریکہ جائے کے تو دیکھیں پھر آپ کو پتا چلے گا دنیا کسے کہتے ہیں اور یہ نہ سوچی گا کہ بلہوے نہیں ہیں نہیں کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے یہاں ہمیں پٹنا ہے کہ جا کے وہاں دیکھئے کہا بالکل دیکھ کے آئیں گے لیکن یہ بتائیے اس چکھا چوند میں آپ کا دین باقی رہے گا یا نہیں اب آپ خود تیہ کر لیجئے کہ آپ کے لیے آپ کا دین کتنا اہم ہے آپ کی دنیا کتنی اہم ہے جس کا جیسا ذائقہ ہوگا جس کی جیسی پسند ہوگی وہ اس پر دوسرے کو خربان کر دے گا لیکن یہ روایات نے کہا کہ اگر دین کو حاصل کرنے کی کوشش کروگے ہم تمہیں دین بھی دیں گے دنیا بھی دیں گے لیکن اگر دنیا کے پیچھے بھاگوگے مثال میں خوب بھار گئے گا کہا دیکھو دنیا پرچھائیں کی طرح ہے یہ روشنی آ رہی ہے میرے سامنے اگر میں اپنا ہاتھ یہاں پہ رکھوں تو پرچھائیں کدھر پڑے گی پرچھائیں کدھر پڑے گی یا نہیں یہ پرچھائیں دنیا ہے آپ ذرا اس کو پکڑنے کی کوشش کریے آپ جاتے جائیں گے وہ بھاگتا جائے گا کہا اچھا مو موڑ لیے واپس جا کے مو موڑ کے جائیے آپ جاتے جائیں گے وہ آتی جائے گی کہا دنیا پرچھائیں ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تم مو موڑ کے تو دیکھو کیسے دنیا آتی ہے علی نے مو موڑا پوری کائنات دروازے پہ آ گئی اب الحسن ارے خلافت کو قبول کر لیجئے نہ پہلے کو ایسی ملی نہ دوسرے کو ایسی ملی نہ تیسرے کو ایسی ملی اگر امت مسلمہ نے اجما کیا تو فقط وہ علی کی ذات تھی جس نے مو موڑا اسی کے پیچھے دنیا آئی درواز پڑے بر محمد کہا تم کیا سمجھتے ہو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر اجما حجت ہے تو وہ میری ذات پر اگر انتصاب حجت ہے تو وہ میری ذات پر اگر شورا حجت ہے تو وہ میری ذات پر کس طرح سے ایسا لے کے آوگے جہاں تمام صفات موجود ہوں لیکن یہ آسانی سے ملنے نہیں والی ہے پچیس سال چپ ہونا پڑتا ہے تب جا کے یہ صفات سامنے آتی ہے تمہارے پاس تو صبر ہی نہیں ہے اگر کسی ایک مومن بھائی نے ذرا سا کچھ کہہ دیا قیامت ہوگا بدلہ تو ضرور نہیں ہے کہا کیوں گستاخی کی ہے کہا اچھا خدا کے لیے چھوڑ دیجئے کہا دیکھئے یہ سب آپ اپنے پاس رکھیے عجیب بات ہے یعنی جب آپسی مسائل ہیں تو ہم خدا کو اپنے پاس رکھیں اور جب گناہ بخشوانے جائیے گا تو سب سے پہلے خدا یاد آئے گا بھئی یہ کون سا سو تیلہ برتا ہوئے یا ہر جنگہ خدا کو لے لیجئے یا ہر جنگہ چھوڑ دیجئے یہ جو شطرنجی برتا ہوئے ہم لوگ کی زندگیوں میں شطرنجی برتا ہوئے سمجھتے ہیں ایک خانہ بلیک ایک خانہ وائٹ اسے کہا جاتا ہے شطرنجی برتا ہوئے جہاں سمجھ میں نہیں آیا بلیک کر دیا اور جہاں سمجھ میں آگیا وائٹ چھوڑ دیا کہا رہے قبلہ آپ کیا جانتے ہیں ہم تو نماز گزار ہیں کہا ٹھیک ہے اگر نماز گزار ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ایک سائل دروازہ کھٹ کٹائے گا اور پھر آپ اس کا پورا حسب و نصب و شجرہ جب تک کہ نہیں تلاش کر لیں گے تب تک کہ دس کا نوٹ اس کے ہاتھ میں نہیں جائے گا اور وہ بھی وہ سا نوٹ ہوگا جو تمام دس کے نوٹوں میں سب سے پرانا ہو چکا ہو کہا کیوں کہا رہے اسے دے تو پتا نہیں چلے گا یا نہیں چلے گا یہ تو چلا ہی لے گا کہا ہاں کیونکہ وہ اللہ والا ہے لہٰذا چلا لے گا آپ اللہ والے ہوتے تو آپ سب سے بہترین مال دیتے کیونکہ پروردگار آواز دے رہا ہے لَنْتَنَا لُلْبِرَّا حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُون کامیابی تک کبھی نہیں پہت سکتے جب تک جسے چہتے ہو اسے خدا کی رحمہ نہ دے دو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بہتر سے زیادہ دیئے ہیں جو سب سے زیادہ چہیتے تھے کہا کیوں لَنْتَنَا لُلْبِرَّا یہ کیا ہمارے اور آپ کے لئے عمل کرنے کے لئے نہیں ہے یہ روایات صرف اس لئے ہیں یہ قرآن میں رکھ کے اس کا تاقشے پر رکھ دیا جائے کہا نہیں تو جس سے علم حاصل کرنا ہے کر لو لیکن جب چیک کرانا ہو تو اسی دروازے پہ آنا ہر زندگی اس کا طریقہ کار اس وقت اچھا ہے جب اہلِ بیعت کی زندگی اس کی تائید کرے اگر اہلِ بیعت اس کی تائید نہ کریں تو اگر تم لفٹ سے اوپر جا رہے ہو اتنا ہی پروردگار کے سامنے نیچے آ رہے ہو تمہیں لگ رہا ہے جگمگاتی زندگی ہے لیکن نہیں پتا اندر کتنا اندھیرہ ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ بڑی سکون کی زندگی ہے لیکن نہیں پتا کی اندر کتنا تشویش ہے کہ انسان تمام چیزوں کو لینے کے باوجود بھی جب رات میں لیٹتا ہے تب اسے یاد آتا ہے کہ کسی طرح تو نیند آ جائے آج آپ دیکھ لیجئے جسم کی بیماریوں کے ڈاکٹر کچھ دنوں میں کم پڑھنے والے ہیں کہا کیوں کہا دیکھے خبلہ ایک بیماری چلی ہے اس کا نام کیا ہے ٹینشن ایک یہ بیماری چلی ہے کہا گیا ارے خبلہ کیا بتائیں سب کچھ ہے لیکن ٹینشن ہے ارے بھائی سب کچھ ہے تو ٹینشن کس بات کا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے اب اسے تلاش کرو کیا نہیں ہے قرآن نے آواز دی اللہ بذکر اللہ تدمین القلوب ذکر خدا سے قلب کو سکون ملتا ہے اگر ذکر الہی نہیں ہے تو پھر سکون کہاں سے ملے گا ٹینشن ہی نظر آئے گا درود پڑے بر محمد اللہ علیہ محمد قرآن کی بات تو جھٹلائی نہیں جا سکتی میری کوئی بات تھوڑی ہے کہ آپ نے ایک قبلہ کل کیا پڑھا تھا آپ نے آج کچھ اور پڑھ رہے ہیں نہیں یہ قرآن کا دعویٰ ہے اللہ بذکر اللہ تدمین القلوب جان لو بے شک اگر دلوں کو سکون اور آرام ملتا ہے تو ذکر الہی سے ملتا ہے اگر انسان اپنی زندگی میں ایک وقت ذکر الہی کے لیے نہ نکالے تو امام فرماتے ہیں حاضحی خرجہ من حدود الانسانیہ الہ حدود البہیمیہ ایسا انسان جو خدا کے ذکر کے لیے وقت نہ نکالے وہ انسانیت کے حدود سے باہر ہے جانوروں کی حدود میں آگیا ہے اللہ اکبر کہا کیوں کہا مولا انسانیت کی حدود سے باہر ہے کہا ہاں وہ جو چوپائے ہیں وہ تو خدا کے ذکر کو نہیں بھولتے ہیں تم عقل رکھ کے خدا کے ذکر کو بھول جا رہے ہو یہ تو خیر کرو کہ حیوانوں تک پہنچایا ہے اگر رحمت پروردگار نہ ہوتی تو حیوانیت سے بھی نیچے اتار دیا جاتا درود پڑے بر محمد و حالی اللہ 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 ضروری ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں ایک وقت نہ نکالے کس طرح سے اسے سکون ملے گا کہا نہیں ایک وقت نکالو دس منٹ پندرہ منٹ اتنا وقت تو کسی نہ کسی کو مل ہی جائے گا کوئی بیزی سے بیزی انسان ہو دس منٹ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں ملے لیکن عزیزو صرف توجہ کی ضرورت ہے غفلت سے ہٹنے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ اس موضوع کو تفصیل سے بیان کروں گا کیونکہ آج اس کا جواب دینا جو آیت چھڑی آپ کے سامنے اب پروردگار ایک آیت میں آکے کہہ رہا ہے اِذَا عَرَادَ اللَّهُ شَيْعًا اَنْ يَخُولَ لَهُ كُن فَيَكُن ہو گئی دوسری آیت میں کیا کہہ رہا ہے خَلَقَ فِي سِتَّتِ اَيَّام چھے دنوں میں پروردگار نے خلق کیا اس آیت کو حل کرنے کے لیے ایک اور آیت کا سہارہ لینے سورہ حمد دن میں کیا مرتبات علاوات کرتے ہیں کم سے کم پانچ نماز دس بار تو پڑھتے ہیں اگر تیسری اور چوہتی رکھت میں سورہ حمد کی جنگہ آپ تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو دس بار تو پڑھ رہے ہیں اور نہیں تو سترہ بار پڑھ رہے ہیں سترہ رکھتے ہیں ہر میں سورہ حمد پڑھا جا رہے ہیں لیکن سورہ حمد میں ایک آیت ہے مالکِ یومِ الدین پروردگار مالک ہے کس کا روزِ جزا کا یعنی جزا کا ایک دن ہے کتی دیر کا ہے کہ غبلہ بڑا لمبا دن ہے کہا سورج ہوگا کہا سورج پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا بھئی روزِ جزا گوھر کیجئے گا ایک پانچ چھ منٹ تک کہ آپ کو میری دار توجہ رکھنا پڑھیں گے اور پھر دوبارہ کہنا پڑھے گا دیکھیں اگر انسان لیٹ سے جماعت میں جڑتا ہے تو بھی چند رکت فرادہ ہو جاتی ہے پہلی رکت سے جب شامل ہوگا تب جماعت پوری ہوتی ہے خیر کیونکہ یہ بھی کسی عبادت سے کم نہیں اب اس موضوع کو چھیڑونا نہیں تو بھی بات کہیں سے کہیں چلی چاہیے خیر مالک یوم الدین پروردگار مالک ہے روزِ جزا کا کا روزِ جزا یعنی جزا کا ایک دن ہے کہاں جزا کا ایک دن ہے کا کہے گھنٹے کا ہے اب یہاں پر ہم قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہیں پچاس سال کے برابر ہے ہزار سال کے برابر ہے ایک لاکھ سال کے برابر ہے قبلہ برابر تو تب ہوگا جب ایسا سورج ہوگا ایسی زمین ہوگی بھائی روزِ جزا قیامت کے بعد آئے گا قیامت کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یوم نقو السمائی قطی السجل للكتب ہم آسمان کو اس طرح سے لپیٹ دیں گے جیسے پرانے زمانے میں خطوں کو لپیٹا جاتا تھا نہ آسمان باقی رہے گا نہ سورج و چاند باقی رہے گا نہ زمین باقی رہے گی جب یہ کچھ رہے گا ہی نہیں تو اس سے مقاہصہ کہاں سے کر رہے ہو جب آسمان نہیں سورج نہیں چاند نہیں کچھ نہیں ویا قیامت آئی یا نہیں آئی اور اگر قیامت آ گئی تو پھر اس میں سے کچھ باقی نہیں اور جب اس میں سے کچھ باقی نہیں سلوات پیو اگر اس میں سے کچھ باقی نہیں تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ ٹائم کا ایک عجیب مسئلہ ہے ٹائم کا مسئلہ بہت عجیب ہے کیونکہ نہ ہم ٹائم کی پابندی کر پاتے ہیں نہ ایک صدرہ ہوا معاشرہ بنا پاتے ہیں ٹائم اس دنیا کے لیے ہے اس دنیا کے لیے نہیں ہے ٹائم کہتے ہیں زمین کے چلنے کو زمین جتنی دیر میں ایک چکر لگاتی ہے اسے آپ کہتے ہیں چوبیس گھنٹے اور جتنی دیر میں سورج کا چکر لگاتی ہے اسے آپ کہتے ہیں ایک سال تو اگر زمین ہی باقی نہیں ہے تو یہ ٹائم کہاں سے باقی ہے پھر نہ منٹ ہے نہ سیکنڈ ہے نہ منی سیکنڈ ہے نہ مایکرو سیکنڈ ہے کچھ نہیں ہے تو اب کیسے یہ پتا چلے گا کہ یہ یوم دین ہے کیا یہ یوم جزا ہے کیا دن بھر تلاوت کی لیکن ایک بار غور کی ضرورت ہے کہا مالک یوم الدین اس یوم کا ایک ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے دیکھئے دو تین ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یوم کا ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں دن اب دیکھنا یہ دن کہتے کسے آپ صبح اٹھے اور آپ نے نیت کی مجھے روزہ رکھنا ہے اس سے پہلے والے مرحلے کو پہلے بیان کر دوں ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں اب اس ساتھ دن مہینے میں انتیس تیس اکتیس اٹھائیس آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں سال میں اتنے دن تو یہ بتائیے یہاں پہ دن کی تشریح کیا ہوگی کہا دن کا مطلب ہے چوبیس گھنٹے اگر ہم کہہ رہے ہیں مہینہ تیس دن کا ہے یعنی تیس عدد چوبیس گھنٹے اگر ہم کہہ رہے ہیں ہفتہ تیس دن کا ہے تیس عدد سات دن یعنی چوبیس کو آپ ملٹیپلائی کر یہ سات سے یہ ایک معنی ہو گیا آپ صبح اٹھے آپ نے نیت کی آج مجھے روزہ رکھنا ہے اور کسی نے آپ سے پوچھے گفلہ روزہ رکھا کہا کیے کہا آپ کو نہیں پوچھے تین دن میں نے روزہ رکھا یعنی تین چوبیس گھنٹے آپ نے روزہ رکھا کہا نہیں آزانِ صبح سے آزانِ مغرب تک روزہ رکھا تو کبھی کبھی کہا جاتا ہے دن چوبیس گھنٹے نہیں ہوتا ہے سولہ گھنٹے چودہ گھنٹے پندرہ گھنٹے فصلیں بدلا کرتی ہیں دن بدلا کرتا ہے کبھی جاڑوں میں روزہ پڑھ جاتا ہے کبھی گرمیوں میں پڑھ جاتا ہے کبھی برسات میں پڑھ جاتا ہے کہا اس لیے رکھا ہے تاکہ ہر موسم میں روزے کا مزا چکھ لو ارے چاند پہ کیوں رکھ دیا سورج پہ رکھ لیتے یہ چاند کا جھڑا ہی نہ ہوتا نہ رہتا باس نہ بچتی باس کہا نہیں جو اس کے دوسرے فوائد ہیں وہ تمہیں نہیں معلوم کبھی روزہ گرمی میں رکھو گے تب پیاس کو یاد کرو گے کبھی روزہ سردیوں میں رکھو گے تب بھوک کو یاد کرو گے کہا ہر فصل میں روزہ رکھ کے جینا تیس سال اگر ایک انسان جیتا ہے تو سال کے ہر فصل میں وہ روزہ رکھ لیتا ہے اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ روزہ ہر فصل میں کیا مزا دیتا ہے کہا اس لیے اس حساب سے رکھ کہا ٹھیک کہا یہ بتائیے ایک دن جب ہم کہتے ہیں رات کے مقابلے میں جب دن کہا جاتا ہے رات کے مقابلے میں تو اس دن کی ڈیوریشن کتنی ہے کہا اس دن کی ڈیوریشن ہے طلوعِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک جب سورج نکلا اور جب سورج ڈوبا دن یعنی اتنا کہا اچھا قبلہ کہ یہ بتائیے ایک مزدور کام کرتا ہے آپ اسے سیلری دیتے ہیں کہ بھائی کتنے دن کام کیا ہے کہا پانچ دن کام کیا ہے یعنی پانچ چوبیس گھنٹے کام کیا ہے پانچ ازانِ صبح سے لے کر ازانِ مغرب تک کام کیا ہے پانچ دلوعِ آفتاب سے لے کر غروبِ آفتاب تک کام کیا ہے کہا نہیں پانچ آٹھ گھنٹے کام کیا ہے اب ذرا ترجمہ آپ کر دیجی مالکِ یومِ دین یہ دن کتنا لمبا ہے یہ چوبیس گھنٹے کا ہے یہ سولہ گھنٹے کا ہے یہ بارہ گھنٹے کا ہے یہ آٹھ گھنٹے کا ہے نہ اسے تیہ کر پائیے گا نہ تفسیر کر پائیے گا دیکھا اب یہ لفظِ یوم ایک سیدھا سا ترجمہ تو اگر کہیں آپ کو یہ ترجمہ ملے کہ لفظِ یوم کا ترجمہ دن ہے تو سمجھ جائیے کہ ظاہری ترجمہ ہے دقیق ترجمہ نہیں ہے کیونکہ اگر یوم کا ترجمہ دن ہوتا تو کہیں نہ کہیں تو گاڑی آگے ٹھہرتی کہا پھر یوم کا ترجمہ ہے کیا کہا دیکھئے لفظِ یوم کا عربی میں روٹ ورڈ ہے یوم یہ حمزہ میم بعد میں حمزہ تبدیل ہو گیا واؤ میں ہو گیا یوم کہا یہ جو یوم ہے اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا دن کو دن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب رات کی تاریکیاں چھٹتی ہیں ہر چیز تمہارے سامنے ظاہر ہوتی ہے اس لیے عرب یوم کو یوم کہتا ہے یوم یعنی ظاہر ہو جانا تو جب ظہور ہوتا ہے اسے عرب یوم کہتا ہے یوم نہ چوبیس گھنٹے کا نام ہے نہ سولہ گھنٹے کا نام ہے نہ بارہ گھنٹے کا نام ہے یہ تمہاری تفاصیر ہے یوم کو لے کر قرآن کی زبان میں یوم کا مطلب ظہور ہوا کرتا ہے یوم کا مطلب قرآن کی زبان میں ظہور ہوا کرتا ہے اب سمجھ میں آیا پروردگار مالک ہے یومِ دین کا یعنی پروردگار مالک ہے اس اسٹیج کا جب دین پوری طرح سے ظہور کرے گا یہ مادی دنیا ہے یہاں دین ظہور نہیں کر سکتا ہمیشہ ٹکراؤ ہی ٹکراؤ نظر آئے گا اگر دین کا ظہور دیکھنا ہے تو حوزِ قوزر پہ دیکھنا جہاں قرآن بھی وہی ہوگا اطرق بھی وہی ہوگی درود پڑے بر محمد و عالم ہاں یوم یعنی ظہور جب دین ظہور کرے گا اپنی پوری طاقت کے ساتھ تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کہتے کسے ہیں یہاں تو بڑی آسانی سے دین کے پاس سے گزر گئے ذرا سے اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کیا دین پر عمل کرنے کے لئے آواز آتی رہی ہم کروٹے بدلتے رہے کہا دین پکار رہا ہے کہا ٹھیک ہے آج نہیں کل دیکھا جائے گا کہا بھول گئے جس کے نام پہ ہاتھ سینے پہ مارتے ہو جب دین نے آواز دی اکیلا نہیں گیا خاندان کو لے کے گئے کس طرح سے تو کہا دین یعنی ظہور اب آئی اس آیت کی طرف جب پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں خلق کیا تو ترجمہ دن نہ کیجئے کہا چھے ظہور میں خلق کیا اور یہ اپنی جہاں پر ثابت ہے اس کی تفصیل نہیں دے پھاؤں گا کہ ہر شے جب خلق ہوتی ہے تو وہ چھے مرحلوں کے بعد خلق ہوتی ہے دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ چھے دن سے مراد چھے دن ہیں جو کنفا یکون کی منزل میں ہو اسے چھے دن کی کہا ضرورت ہوا کرتی ہے کہا وہ تو کنفا یکون میں خلق کرتا ہے لیکن مرحلیں چھے ہوتے ہیں ایک مثال دوں گا تاکہ آپ نزدیک ہو جائیے کیونکہ تفصیل نہیں دے پاؤں گا عزیزوں اگر آپ کے سامنے پتھر آ رہا ہے ہم کہتے ہیں بے اختیار چہرے کو ہٹا لیا جب پتھر آتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے فوراں چہرے کو ہٹا لیتا ہے پھر پلٹ کے دیکھتا ہے کیا چیز تھی کیونکہ اتنی تیزی سے آ رہی کہ وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے پتھر آ رہا تھا لکڑی کا ٹکڑا تھا کیا تھا جب چلا گیا تب دیکھا کتنی دیر میں آپ نے فیصلہ لیا کہ چہرے کو ہٹانا ہے کہا کن فیقون میں کہا کن فیقون میں ارادہ کیا کی چہرہ ہٹا لو نہیں تو نقصان ہو جائے گا کہا غور نہیں کیا اس کن فیقون میں چھائے مرحلے تیہ ہو گئے پہلے آپ کو علم ہوا کی پتھر آ رہا ہے پھر آپ نے ارادہ کیا کی ہٹنا ہے جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کے ارادے نے آپ کی عقل کو حکم دیا جب عقل کو حکم دیا تو عقل نے آ کے چہرے کو کنٹرول کرنے والی ماسپوشیوں کو حکم دیا جب اسے حکم ملا تب چہرہ جا کے کہیں پر ہٹا اتنے مراحل تیہ ہو گئے آپ ابھی کن فیقون کی منزل میں رہ گئے ارے جب یہ مخلوق جب یہ ممکن اتنے مراحل کو تیہ کر سکتا ہے تو وہ واجب الوجود کن فیقون میں چھائے مرحلے کیوں نہیں تیہ کر سکتا درود پڑے پر محمد و عالمان یہ خلقت پروردگار ہے کہا اس کو سمجھو جتنا اسے سمجھتے جاؤگے یہ روایت کتنی اچھی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ تم اپنی صفات کو پہچانتے جاؤ اپنے پروردگار کو پہچانتے جاؤگے جب تم لمحطن میں اتنے مرحلے گزار سکتے ہو تب وہ پروردگار جو خلاق کائنات ہے کن فیقون ہی کرے گا لیکن اس میں پوری کائنات کو خلق کر دے گا عزیزوں عجیب بات ہے کبھی کبھی ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پروردگار اگر کوئی چھوٹی چیز بنائے گا تو طاقت کم لگے گی اور اگر بڑی چیز بنائے گا تو طاقت زیادہ لگنا چاہیے کہ قبلہ دیکھیں ایک کلو جب اٹھاتے ہیں بڑی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں اور اگر سو کلو کی بات آتی ہے اب تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے کبھی تو ہلا بھی نہیں پاتے تو ہم اپنی قدرت سے اس ذات کی قدرت کا مقایسہ کرتے ہیں اور کبھی کبھی تو غلطی عجیب ہو جاتی ہے عجیب غلطی ہو جاتی ہے اپنے رویے پر اہلِ بیعت کی سیرت کو تول دیتے ہیں روایت سنیے گا مولا کیا فرماتے ہیں کہا ارے بابِ خیبر اتنا بڑا موجزہ چالیس لوگ کھولتے تھے چالیس لوگ بند کرتے تھے اب چاہے چالیس کھولیں چاہے چارسو کھولیں کہا یہ فضائل نہیں ہے کہ چالیس کھولتے تھے یا چارسو کھولتے تھے کہا پھر کب بڑا بھاری تھا اچھا بڑا بھاری تھا کبھول کے روایت کیا پڑی تھی علی مظہرِ صفاتِ پروردگار یہ بتاؤ پروردگار کے لیے ہلکا اور بھاری معنی رکھتا ہے جب اللہ کے لیے معنی نہیں رکھتا تو ولی اللہ کے لیے کیسے معنی رکھتا ہے تم چاہے وزن بڑھا دو علی کے فضائل نہیں بڑھنے والے چاہے تم وزن گھٹا دو علی کے فضائل نہیں گھٹنے والے علی علی ہے کوئی مانے یا نہ مانے فضیلت کہیں اور ہے تلاش کہیں اور کر رہے ہو درود پڑے بر محمد و عالمہ ساری طاقت اس میں صرف ہو جاتی ہے ارے قبلہ دیکھئے فضیلت گھٹا دی چار سو لوگ کھولتے تھے انہیں نے چالیس بتا دیے جب معاشرے کی سوچ کی سطح یہاں ہوگی تو وہاں والوں کو کہاں سے سمجھ پائے گا کہ یہ فضیلت نہیں ہے فضیلت وہ ہے جو علی خود بیان کرے فرماتے ہیں سلمان کیا تمہیں معلوم ہے میں نے باب خیبر کیسے اکھاڑا خدا کی قسم علی نے جسمانی طاقت سے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا بل بلکہ پروردگار کی طاقت سے میں نے اسے اکھاڑا اور چالیس زرہ دور بھیگ دیا تاکہ کائنات کو بتا دوں یہ طاقت قدرت پروردگار ہے عام انسانوں کی طاقت نہیں ہے درود پڑے بر محمد یہ طاقت یہ قوت ربانی سے اٹھایا ہے چالیس زرہ بھیگا ہے آؤ دیکھو مظہرے صفات پروردگار کسے کہا جاتا ہے انسان بڑی آسانی سے آگے سوچتا ہے خدا بڑا خلق کرے گا تو کیا ہوگا چھوٹا خلق کرے گا تو کیا ہوگا ہاتھی بنائے گا تو ٹائم لگ جائے گا چھوٹی بنائے گا تو فوراں بنا دے گا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہو مسئلہ کیسے حل ہو ابھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ آپ یہیں بیٹھے رہیے اور ایک بار بڑے امام بارے کی تصویر ذہن میں لے آئیے سلوات پڑی برمانا دیکھیں آپ نے سلوات پڑی ایک فائدہ ہو گیا جو تصویر آئی تھی وہ گئی ٹھیک اب ذرا ایک ماچس کی تیلی کی تصویر لے آئیے ذرا مجھے بتائیے دونوں تصویر کو ذہن ملانے میں طاقت زیادہ لگی قبلہ دیکھیں جب ماچس کی تیلی لارہے تھا تو فٹ سے آگئی بڑے امام بڑا تھوڑا ٹائم لگا تا نہیں چاہے بڑی تصویر لاؤ چاہے چھوٹی تصویر لاؤ صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے عجیب انسان ہے مخلوق ہو کر توجہ کرتا ہے ذہن میں تصویر بن جاتی ہے خالد کی قدرت میں بھروسہ نہیں ہے ارے تو تصویر بنا سکتا ہے وہ خلق کر سکتا ہے درود پڑے بر محمد و آل محمد ہم معرفت نفس حاصل کرو ذرا سا اپنے آپ کو پہچانو دیکھو پروردگار کس طرح سے سمجھ میں آتا ہے من عرفہ نفسہ فقط عرفہ ربہ ابھی تو خلقت کی بحث پوری نہیں کیونکہ جب تا ہے خلقت نہیں سمجھ میں آئے گی مظہر نہیں سمجھ میں آنے والا کیوں؟ کیونکہ خلقت کے دائرے میں مظہر آتا ہی نہیں خلقت کیونکہ دیکھیں معذرت کیسا ہے میری نیت ہے میں دس بجے ختم کر دوں اور میں کہیں بھی وہ چاہے یہاں ہو چاہے لکھن ہو کہیں بھی مجلس پڑھوں دس بجے مجھے ختم کرنا ہے مگر یہ کہ ایک شرط ہے اگر آگے پڑھنا ہے تو باہر کے جتے لورڈ سپیکر نے آپ کو بند کرنا پڑھیں گے صرف اندر کا اگر لورڈ سپیکر چھلے گا تو میں دس کے بعد پڑھ سکتا ہوں اگر باہر چلنے تو دس بجے ختم کیوں؟ کہا قبلہ ہم خانون پر عمل نہیں کریں گے تو دوسروں کو کہاں سے کروائیں گے کہا قبلہ وہ تو ایسے کرتے ہیں وہ تو ایسے کرتے ہیں کہا ہم نے تو دوسروں کو دیکھا ہی نہیں ہمارے پاس دیکھنے کے لیے اتنے کردار ہیں کہ ہمیں دوسروں کو دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے ہم ان کو دیکھتے ہیں عمل کرتے رہتے ہیں وہ قانون کے پابند ہم بھی قانون کے پابند تو اسی لیے میں جب آیا تو میں نے کہتا دی کہ جیتنا جلدی آپ مجھے بیٹھا لیے بیٹھا لیے کیوں؟ کیونکہ میں دس بجے اتر جاؤں گا خیر تو یہ خلغت پروردگار پروردگار کو چاہے چھوٹی چیز خلق کرے چاہے بڑی چیز خلق کرے فرق نہیں ہے جس طرح سے ہم اپنے ذہن میں تصور کریں چھوٹی چیز تصور کریں بڑی تیس چیز تصور کریں جتنا انسان کا رابطہ اس شئے سے ہوگا اتنی آسانی سے اور جلدی سے وہ آ کے خلق کر دے گا کہا بس فرق یہ ہے تم جو خلق کروگے وہ ایک تصویر ہوگی لیکن جب وہ خلق کرے گا تو جیتی جاگتی تصویر ہو اس لیے تمہاری نفس میں یہ طاقت رکھی تاکہ ہلکا سا سمجھ باؤ کہ وہ اگر خالق ہے تو کیسا ہے یہ سمجھ باؤ کہ اگر وہ خالق ہے تو کیسا ہے امام سجاد علیہ السلام توافع خانے خدا میں مشہول ہیں حشام وقت کا خلیفہ زیارت کعبہ کے لیے آتا ہے دیکھتا ہے ایک جوان آگے آگے تواف کر رہا ہے بلکل اس کی طرح متوجہ ہی نہیں ہے بہت غصہ آیا کہ یہ کون ہے ہم جب آتے ہیں تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے ہیں یہ کون سا جوان ہے جو بغیر میرے جاہو حشم کا خیال کیے ہوئے چلا جا رہا ہے نہ سلام نہ کلام جب لوگوں سے پوچھا تو پتا چلا کہا یہ خسین کا بیٹا ہے کہا اچھا فوراں پوری تاریخ ذہن میں گھوم گئی کہا بلاؤ امام کو بلائیا گیا امام تشریف لائیو کہا یبنا رسول اللہ ہم آپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں دیکھئے ہم آپ کا احترام کرنا چاہتے ہیں آپ جو مانگئے ہم دینے کو تیار ہیں آپ رسول کی اولاد میں ہیں آپ جناب فاطمہ کی اولاد میں ہیں کم آج تمہیں سمجھ میں آیا اس سے پہلے اب تک کہا تھے نہیں یہ صرف بہکانے والی سازشیں ہوتی خوہ امام نہ سمجھ پائے تو کون سمجھے گا امام نے کہا ہشام تم مجھے کیا دینا چاہتا ہے کہا آپ مانگئے میں دوں گا ایک مرتبہ امام نے اپنا دامن پھیلایا کہا پروردگار اسے اپنے ولی کی طاقت دکھا دے مجھے نہیں معلوم تاریخ مجبور ہے یہ لکھے کہ امام نے کہا تب ہوا کیونکہ ہم لوگ کا طریقہ یہی ہے ترتیب سے بات کرتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے جملے سے پہلے بات پوری ہو گئی ہوگی کیوں اِذَا اَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَقُونَ لفظ کہنے میں دیر ہو سکتی ہے کُنْ فَيَقُونَ میں دیر نہیں ہو سکتی ہے اسی کے تو مظہر ہیں بس ادھر امام نے ارادہ کیا امام کا پورا دامن جواہرات سے بھر گیا کہا ہشام یہ میں تجھے دے دوں یا کسی اور کے حوالے کر دوں فَبُهِتَ اللَّذِي قَفَرْ جس نے کفر اختیار کیا تھا وہ خاموش ہو گیا کہا پروردگار مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے دامن جھاڑا جواہرات غائب ہو گئے عزیزوں اس ذات کا نام ہے علی ابن الحسین کہ جو ارادہ کر لے تو کائنات اس کے سامنے گھومتی ہوئی نظر آئے لیکن کیا وجہ تھی اسیر بننے کو تیار ہوئے کیا وجہ تھی کہ جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پڑھ رہی تھے دربارِ کوفہ ہے زندانِ کوفہ ہے حکم دیا جاتا ہے کہ دیکھو ایسے مت لے جانا کہا پھر کیسے لے جائیں کہا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالو پیروں میں بیڑیاں ڈالو گلے میں توقع خاردار ڈالو تب یہاں سے شام تک لے کے جانا عزیزو شام تک کا فاصلہ چند لمحوں کا فاصلہ کئی دنوں کا سفر ہے کئی دنوں کا سفر یہ بیمارِ کربلا کرتا ہوا جا رہا ہے اگر صحت مند انسان ہوتا تو شام پہنچتے پہنچتے تک دم نکل جاتا لیکن یہ تو پروردگار کا ارادہ تھا اسے اپنی حجت کو باقی رکھنا تھا بیماری کی حالت میں جب امام کو اوٹ پر سوار کیا گیا تو راوی لکھتا ہے جب امام اوٹ پر سوار ہوئے تو میں نے دیکھا زمین پر خون کی پوندے خط دیتی جا رہی ہے جب سر اٹھا کے دیکھا تو دیکھا امام کے گلے سے خون روان ہے امام کے پیروں سے خون روان ہے میں نے کہا پروردگار یہ کس امتحان کی منزل ہے مولا نے اشارہ کیا ارے تمہیں نہیں معلوم جو جتنا خدا سے قریب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان دیتا ہے آزاداروں آپ نے بارہا مسائب میں سنا کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں امام اب کربلا کے میدان کی طرف جانا چاہتے ہیں فَنَظَرَا يَمِينَنْ وَشِمَالَا دائے دیکھا پائے دیکھا اے نا فُرسان الہجا اے نا اب تالہ سوا ارے میرے شیروں کہا ہو ارے اپاسو علی اکبر کہا ہو ارے کون حسین کو سوار کرے گا ایک مرتبہ علی کی لادلی آگے بڑی بھائیہ ارے اپاس نہیں ہے تو آج زینب اپاس بن جائے گی فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو ارے ایک مرتبہ حسین کو ضرورت پڑی شہزادی آگے بڑی مجھے نہیں معلوم کوفے سے شام تک کتنی مرتبہ سید سجاد کو سوار کرنا پڑا جب رات ہوئی امام اوٹ سے نیچے تشریف لائے جب دوبارہ چلنا پڑا بیمار امام ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا ہے زینب آگے بڑھتی ہے بیٹا سید سجاد بھائی کو سوار کیا تھا اب تمہیں سوار کر رہی ہوں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ زَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلِبِ يَنْقَلِبُونَ رِزَنْ بِقَوَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ لَا مَعْبُودَ سِوَا کیا غیاسَ الْمُسْتَغِسِينَ بارِ الٰہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے بارِ الٰہ ہمارا نام امام کے آوان و انصار مشمار فرمائے دیکھیں یہ جو طریقہ رکھا گیا ہے کہ مسائب کے بعد دعا مانگی جاتی ہے یہ کئی جنگہ میرا دل چاہا کہوں اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے نہیں تو انسان پہلے بھی دعا مانگ سکتا ہے کبھی بھی دعا مانگ سکتا ہے لیکن جب انسان کے آنکھوں میں حسین کے غم کے آسو ہوتے ہیں تو پھر پروردگار ایک عجیب نظر کرم کرتا ہے تو جب آمین کہا کریے تو اس دل سے کہا کریے کہ حسین کا آزادار آمین کہہ رہا ہے بارِ الٰہ امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے بارِ الٰہ ہمارا نام امام کے آوان انسار میں شمار فرمائے بارِ الٰہ پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے پرچم کفر و نفاغ کو سر نگو فرمائے مظلوم کے حمایت فرمائے ظالم اگر قابل حمایت نے ہدایت نہیں ہے اسے جلد از جل نیست و نابود فرمائے بارِ الٰہ شیعان حیدر کرار اس دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و عبرو کی محافظت فرمائے مخروض کا قرض غیب سے عطا فرمائے بیمار کو شفای آجل نایت فرمائے جو بے روزگار ہیں ان کے لئے روزگار کا انتظام فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں کو اولاد سے بھر دے جو صاحب اولاد ہیں انہیں توفیق دے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکیں پروردگارہ محبت اہل بیت ازاداری سید الشہدات قیامت ہماری نسلوں میں باقی رکھیں بار علاہ علماء علام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھیں مملکت اسلامیہ کا تحفظ فرمائے پروردگارہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے میں دامن اہل بیت کو پروردگارہ ہماری پہلی اور آخری دعا یہی ہے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمارا نام ان کے آوان و انسار میں شمار فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم ماتم حسین